اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھیں تو ہتیلی چوڑی ہے اور مارس نیگٹیو مارس پوزیٹیو یہ دونوں ابھار بڑے پرگوشت ہے یعنی کہ جرت کا ابھار اور استقامت کا ابھار ساتھ ہی انگوٹھے کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنائیں تو دونوں پوریں برابر ہیں یعنی کہ قوت ارادی بڑی مضبوط ہے اور لوجک بھی ہے اور دماغ کی لکیر دو شاخہ ہے یعنی کہ اس شخص کے پاس جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں مضبوط قوت ارادی بھی ہے اور نظریات بھی ہیں یہ شخص اپنی نظریات کو عملی جامعہ پہنانے کی جسمانی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ذہنی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کے ماؤٹس کو دیکھیں ماؤٹ آف جوپٹر بڑے شاندار انداز میں پرگوشت ہے عموماً ایسے لوگ گوہ کا ماؤٹ آف جوپٹر اتنا پرگوشت تب ہوتا ہے جب وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں موسٹ لی سیاستدانوں کے ہاتھ کے اوپر ماؤٹ آف جوپٹر اتنا پرگوشت ہوتا ہے جوپٹر فنگر بھی بڑے شاندار انداز میں لمبی ہے اور سیدھی ہے یعنی کہ یہ شخص سلی کے مند بھی ہے ایک اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کا لب و لہجہ بھی بڑا شاندار ہے ماؤٹ آف سیٹرن بھی بڑے انداز میں پرگوشت ہے ماؤٹ آف سن بھی یعنی کہ اس کے پاس دولت بھی ہے شورت بھی ہے اور ماؤٹ آف مرکری بڑا کمال ہے ماؤٹ آف مرکری کو سونے کی چڑیا بھی کہتے ہیں اس کے پاس دولت شورت اقتدار تینوں چیزیں ہیں ماؤٹ آف مرکری اس کی شاندار کمیونکیشن سکلز کو ظاہر کرتا ہے ماؤٹ آف سن اس کی شہرت کو ظاہر کر رہا ہے اور ماؤٹ آف سیٹرن اس کی دولت کو ظاہر کرتا ہے سیٹرن فنگر بھی بڑے شاندار انداز میں اٹھی ہوئی ہے مضبوط ہے یہ لوگ معاشرے کے لیے تھوڑے سے رحم دل بھی ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں تھوڑے بہت سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں اپالو فنگر بھی بڑے اچھے انداز میں سیٹ ہے جو کہ شورت کو ظاہر کرتی ہے اور مرکری فنگر بھی بڑی اچھے طریقے سے سیٹ ہے یعنی اس کا لب و لے جا بڑا کمال ہے کمیونکیشن سکلز بڑی شاندار ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کو بڑا لگاؤ ہے اور یہ لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ اس شخص کے پاس اقتدار ہے دولت ہے شہرت ہے اور وسیع کاروبار ہے اور موٹا وینس بھی اس کا بڑے شاندار انداز میں اٹھا ہوا ہے جو کہ لگجری لائف کو ظاہر کرتا ہے یہ شخص بڑے شاندار زندگی گزار رہا ہے اس کے ہاتھ پر پانچ یوگ کی علامت پائی جاتی ہے جس ہاتھ پر پانچ یوگ کی علامت پائی جائے وہ شخص اس فیلڈ کا راجہ مہراجہ بنتا ہے اگر ہم اس کی قسمت کی لکیر کو دیکھیں قسمت کی لکیر کا آغاز زندگی کی لکیر سے ہوتا ہے اور موٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے اور سن لائن بھی بڑے شاندار انداز میں قسمت کی لکیر سے مل جاتی ہے موٹ آف جوپیٹر کی طرف قسمت کی لکیر کا جانا اقتدار ملنے کو ظاہر کرتا ہے یا عموماً ایسے لوگوں کا سڈنلی جیک پوٹ لگ جاتا ہے زندگی اکثر تبدیل ہو جاتی ہے مگر اس کے موٹس کو دیکھیں پانچ کے پانچ اُبھار پرگوشت لمبا مضبوط انگوٹھا اور قسمت کی لکیر کا موٹ آف جوپیٹر کی طرف جانا اقتدار کو ظاہر کرتا ہے یہ شخص سابق ایم پی ہے جو کہ بڑے مارجن سے اپنے مخالف امیدوار کو ہرا چکا ہے اس کے پانچ اُبھار پرگوشت ہیں موٹ آف مون اس کا پرگوشت نہیں ہے صادق ملک کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے سیاستدانوں کے ہاتھ کے اوپر پانچ یوگ پایا جاتا ہے چھٹا اُبھار یعنی کہ موٹ آف مون ان کا پرگوشت نہیں ہوتا یہ لوگ لارے نیارے کی سیاست کرتے ہیں ان کا سیاست میں آنا دولت حاصل کرنا ہوتا ہے اقتدار کے مزے لوٹنا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا ہوتا ہے موٹ آف مون ان کے ہاتھ پر پرگوشت نہیں ہے لازٹ ٹائم جب حکومت گری عمران خان کی تو یہ شخص مخالف صف میں جا کر بیٹھ گیا تھا اگر ہم اس کی دل کی لکیر کو دیکھیں دل کی لکیر کا آغاز موٹ آف زہل سے شروع ہوتا ہے یہ خودغرزی کو ظاہر کرتی ہے مادہ پرستی کو ظاہر کرتی ہے عموماً ایسے لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی طبیعت میں لالچ اور خودغرزی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ شخص مخالف صفوں میں جا کر بیٹھ گیا اور اس نے عمران خان کو تھوکا دیا مگر قسمت کی لکیر اس کی بہت شاندار ہے اور سل لائن بھی اس کی بڑی شاندار ہے یہ آنے والے وقتوں میں بھی اقتدار کے مزے لوٹے گا کیونکہ اس کے پاس ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں دولت بھی ہے شورت بھی ہے اور مضبوط قوت ارادی بھی ہے